آگے بڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ سیول اسپیتال جام شوروں میں مریضوں کا کھانا چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے سیکیورٹی گارڈز کی رکشے کی تلاشی لینے پر یہ چوری پکڑی گئی ہے اسپیتال جب ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کریں گے کھانا ہوتا ایک ممولی سی چیز ہے ابھی میں آپ کو سسٹر کہوں گا ابھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا مرسا سری ہوں گی ابھی میں کہوں گا وہ سسٹر والا قصہ پیچھے رہ جائے گا دوسرا آ جائے گا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا پیسہ ماحول ہوگا پھر تو کوئی نہیں آ پر ایون میں اپنی بات کروں میں بھی رہنا پسند نہیں کروں گی بات یہی پھر بات آتی ہے کہ جب ہم ایک چیز سے فیڈا بھی ہو جائیں گے تو صحیح کیسے ہوگا اب آپ دیکھیں ہم موٹی ہیں میں بات کر رہا ہوں اب آپ کہتے ہیں یار میں اتنی ڈائیٹ کرتی ہوں اتنی پلان کرتی ہوں میں سمارٹ نہیں ہو رہی تو جب آپ نہیں کریں گے تو کیا اس کا مطلب آپ سمارٹ ہو جائیں گی آپ اور زیادہ پھیلیں گی تو یہ ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں یا سیکیورٹی کے امور ہیں وہ بہت بہترین ہیں دو بہترین کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ جو انٹرین سیلیبرٹیز اور ٹوریزم کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بہت اچھے ریویوز کے ساتھ جاتے ہیں سیفٹی اور سب کے اشیوز پر جرمن سائیکلسٹ کو لوٹ لیا یہاں لاہور ائرپورٹ کے پاس وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا نو یہ دیکھنے کی ہے کہ وہ عوام میں گل مل گئے اب جو بھی انٹرینیشنل ٹوریزم کے لوگ آتے ہیں ان کو ایک سیفٹی ایک سیکیورٹی ڈپارمنٹین کے جاتے ہیں اب ایک شخص ہے وہ عام لوگوں میں گل مل جائے تو عام لوگوں میں کوئی ایک فرد کوئی کام کر دے تو ایک فرد واحد کی بات ہم سم پہ عام روٹی آٹے کھانے کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ورلڈ میڈیا اسی چیز کو لے کر ٹرول کرتا ہے کہ آٹے کی لائن سے باہر نہیں آتے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں ہمیں انہوں نے لگایا یہ آٹے کی پیچھے ہوا ہے اب آٹے سے ہم بائی رہیں گے تو ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے ہمارا آٹا پورا ہوگا ہمارا نظام پورا ہوگا پیسے پورے ہوں گے عوام کے پاس کچھ ہوگا اس کے علاوہ پھر سوچے گا کچھ نہ کچھ تو پاکستان میں ابھی تک یہ آپ کو لاکھ کچھ اچھا قانون اچھا کرنا پڑے گا ہم اپنے دین سے ہٹ جائیں گے اور ہمارے جو رولز ہیں وہ دوسرے ملک فالو کریں گے اور ہم ان کے فالو آپ یہ دیکھیں کہ ہم انگریزی سیکھنے کے لیے مرے جاتے ہیں اور جب ہم نے جس میں اپنی بقاہ لینی ہے قرآن میں اس سے ہم دور ہے اس کے لیے ہم ایک کاری لگانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ پانچ سو لے لے اور جو انگلیس ٹیچر ہے وہ دس دار مانگے ہم دینے کو تیار ہے جب ہم میار ہی دوں ہیں تو بات کیسے چلے گی یہاں تو ہم دین کو پکڑ لیں یہاں دنیا کو پکڑ لیں پھر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں باقی کنٹریز نے دین اور دنیا دونوں کو پکڑا ہوا ہے اگر آپ مجھے ایک کا پوچھا ہے میں نے بتا دیا آپ کو ایک ایک آپ نے پوچھا اور کوئی چیز سیف نہیں ہے آپ کو اس چیز کی گارنٹی ہے کہ جو آپ نے سر پر اینک لگائے دیئے وہ یہاں سے کوئی چھین کے لے جا سکتا نہیں مجھے نہیں ہے کنفرم نہیں ہے نہیں بلکل نہیں کیوں میں غلط بات نہیں کروں گا جو ہرم نہیں ہے یہاں جی نہیں ہے یہ بھی ہے کہ یہ بھی چوری ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام کے پاس اس وقت السلام علیکم ویوورز میں آپ کی ہوسٹ نمرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل بات کرنے والے آج ہم ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا کرائم لیول بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باہر کے کنٹریز کے اندر بھی بہا ہے کنوکی سی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کے اندر سندولی سائٹ پر سیول ہسپتال کے اندر مریضوں کا تمام کھانا چوری کر لیا گیا ہے اب ہسپتال کے اندر مریضوں کا کھانا جو کہ آلڈی ملاوڑ کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا وہ تک نہیں بچا اور اس کو باہر بیچا جا رہا تھا بہت چند ہزار اپوں کے خاطر چوری کر کے اس کو باہر بیچا جا رہا تھا اور ہسپتال کی اپنی مینجمنٹ نے یہ کام کیا تھا پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ بولا جاتا ہے کہ ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے بہت سے کنٹریز کے لیے ویزا فری انٹری بھی کر دی گئی ہے کہ باہر سے ٹوریز یہاں پر آئے ہم ان کو سیفٹی دیں گے یہاں پر سپورٹس کے لیے لوگ آئیں پلیئرز ان کو سیفٹی دیں گے جہاں پر ایک کھانا سیف نہیں ہے وہاں پر دنیا بھر کے لوگوں کو سیفٹی کیا دی جائے گی کیا امید جا رہا ہے عوام سے اس بارے میں رائے پوچھتے ہیں عوام کی ملتے ہیں ویڈیو کے ان پر جی بلکل ایسی بات ہے جس ملک میں آپ دیکھیں کہ ایکانومی کی صورتحال پر بات کرتے ہوں آپ کے جو ہے وہ عمراء جو اپنی اساشوں میں مگن ہوں اور جس ملک میں آپ کا غریب جو ہے اپنی روٹی چوری کر کے کھا رہا ہو اور اس ملک میں لوگ اپنے منافع کے لیے ہسپتال کے مریضوں کھاں جو کہ most of the time ڈونیشن یا انجیوز کی طرف سے ہی کھانا آتا ہے اگر وہ بھی چوری کر کھا لیے جائے اور اپنے منافع کے لیے استعمال کی جائے تو میرے خیال سے اس سے بری خبر یا اس سے شرمناک بات ہونی سکتی ہے اس کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں کرنا چاہیے لیکن جو یہ خبر سن کے بہت تکلیف پہنچی ہے اور دل کو زہر ہے اپنے لوگوں کی بات سن کے تو اس پر روک تھام ضرور ہونی چاہیے اور اس کے لیے کچھ سخت سٹیپس بھی لی جانے چاہیے تو میں مجھے امید ہے کہ اس نیوز کے آگے پھیلنے کے بعد ہمارے ادارے ہمارے کنسر ڈپارٹمنٹس پہ ضرور ایکشن لیں گے دیکھیں ہسپتال سے مریضوں کا کھانا چوری ہونا عملہ ہی چوری کر رہا ہے مینجمنٹ ہی چوری کر رہی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ چوریاں اور یہ کیا اب ہم یہ کہیں کہ دیکھیں فوڈ سیفٹی تو ویسے بھی بہت بدحالی کا شکار ہے اور یاد رکھی گا چوری وہیں پی ہوتی ہے جب جہاں پہ گھر کے لوگ اپنے انٹرنل دپارٹمنٹس کے لوگ انوال ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ کوئی کسی کو کلو نہ دے اور گھر کا بندہ انوال نہ ہو تو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ یہ بات عام حرفیں عام رہی ہے کہ گھر کا جب تک آپ کا بندہ کو انوال نہیں ہوگا تو آپ کی چوری ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے دپارٹمنٹ کے انٹرنل لوگ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالی بیڑوں کا جو ہے وہ منظر پش کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ سب کچھ اور ہے ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ سر دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ یہاں ٹوریزم کرنے آئے یہاں پر جو ہے سپورٹس کے حوالے سے آئے ہم ان کو سیفٹی دیں گے جب ایک کھانا نہیں بچا پا رہے ہیں تو پھر دنیا کو کیا سیفٹی دیں گے ہم دیکھیں دو پہلو دیکھنے بہت ضروری ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں یا سیکیورٹی کے امور ہیں وہ بہت بہترین ہیں دو بہترین کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ جو انٹرنل سیلیبرٹیز اور ٹوریزم کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بہت اچھے ریویوز کے ساتھ جاتے ہیں سیفٹی اور سب کشیوز پہ جرمن سائیکلسٹ کو لوٹ لیا یہاں لاہور ائرپورٹ کے پاس وہ تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا نو یہ دیکھنے کی ہے کہ وہ عوام میں گل مل گئے اب جب جو بھی انٹرنیشنل ٹوریزم کی لوگ آتے ہیں ان کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی ڈکرومنٹین کے جاتے ہیں اب ایک شخص ہے وہ عام لوگوں میں گل مل جائے تو عام لوگوں میں کوئی ایک فرد کوئی کام کر دے تو ایک فرد واحد کی بات ہم سامنے عام لوگوں میں نہیں تھا وہ ٹینٹ لگا کر سویا ہوا تھا اس وقت جب لوگوں نے ڈاکہ آ کر ڈالا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فورنر لڑکی کے ساتھ تین سے چار لڑکوں نے مل کر بار 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 بروٹلی ریپ کیا اب مجھے یہ بتایا آپ کو پتا ہے بنگلہ دیشی ٹیم یہاں پر آئی ہے سیریس کے لنے آئی تھی تو انہوں نے ہمارے سٹیڈیمز کا حال دیکھا انہوں نے پاکستان کی انٹرنیٹ کوالٹی دیکھی انہوں نے کہا ہمیں پانی نہیں مل رہا کیا کرے اب دیکھیں جہاں تک سوال ہے نو ڈاوٹ ہم لوگ ایک ڈیویلپنگ سٹیج پر ہمارا ملک ہے اور ڈیویلپن بھی اس کی ڈیویلپنٹ ایسا ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس بدحلی کے شکار ہماری ایکانومی کے پروبلمز بہت سادہ ہیں ہمارا جو ہے وہ بیرونی دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے سادھی تعلقات میں پروبلم ہے اب نے کی اس کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں آہ فارنرز کے ساتھ یا ہم بھی کہیں جاتے ہیں ممالک میں تو وان ان وان ملین کیسز ہوتے ہیں بہت سو لوگ آتے ہیں بہت اچھے پوائنٹ ویو لے کے جاتے ہیں بہت اچھے ایکسپریئنسز کر کے جاتے ہیں لیکن وان ان وان ملین اگر کوئی کیس ہے تو ہم اسے ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں اس کو خلاف جو ہے وہ ہم بھی علم بلند کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ لیکن تائید اس کی جس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا اور خلاف اس کے جس نے یہ کیا لیکن اس کے لئے بات ہے اب وہ جو کیسز ہوئے ایک شخص نے کس کو مارا یا اس کے ساتھ کوئی ریپ کیا تو اس کے بحاف پہ گورنمنٹ نے یا متعلقہ داروں نے کیا ریاکشن دیا حادثہ ہونا حادثہ ہوتا ہے لیکن اس پہ آنے والا جو ریویو ہوتا ہے گورنمنٹ کا کا یا کنسنٹس ڈپارٹمنٹ کا وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو وہ کیسا تھا اب وہ نیوز میرے پاس نہیں اگر ہوتی تو میں ضرور آپ کو بتا پاتا کہ وہ کس طرح کیا کیا گیا پاکستان کے اندر اسپیشلی کراچی بلکہ اب تو لہور کے اندر بھی اتنے زیادہ کرائیمز ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائے کہ کیا یہی آج وجہ ہے کہ لوگ پاکستانیوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے اور پوری دنیا میں ہمارے ویزاز کو بھی رسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ یہاں پر آ کر سب سے زیادہ کرائیم کرتے ہیں یہ بتائیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے دنوں میں ایک بہت اچھے ویل نون انٹرنیشنل چینل کی ایک نیوز سنی تھی جس میں ولی اہد سعودی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کا خدشہ ہے کہ ہم ان کے جنہ حاج رمرا کے ویزاز بھی بیان کر دیں وجہ یہ تھی کہ وہ چوری چکاری اور وہاں گدہ گری اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں ایک جس ملک میں لوگ روٹی یا کھانا چوری کر کھائیں اس کے حکمران کو وہ قصور ہے بہت بڑا ایڈمنسٹرشن کا قصور ہے اب جیسے کہ آپ اکسانیں بات کریں ہمارے لوگوں نے چوری چکاری کی یاد رکھی گا جب بھی کسی معاشرے میں قانون یعنی آپ کا انصاف اور دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ ایک دوسری کو نوچ کے کھاتے ہیں تو یہ وہ چل رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی تو لوگ تو کھانا کھائیں گے اپنے پیٹ کی لوگ کر گزریں گے تو چاہیے یہ کہ اگر ہم یہاں پہ ان کو ساری سولیات محیع کر رہے ہوں تو ہمارے لوگ برونی ممالک میں جا کے گدہ گری کیوں کر رہے ہوں کسی کو بھی گدہ گری کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن گرنا تب پڑتا ہے جب اس کی وہ پیٹ اور اس کی مجبوریوں سامنے آتی ہیں ایک آخر سوال سر آپ سے پوچھتی ہوں جو جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ادارے وطن ہے وہ اپنی کنٹری میں رہتے نہیں ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ بے وطن نہیں ہے وہ پیٹریوٹ نہیں ہے مجھے یہ بتائے گا جہاں پر آپ ہسپتالوں میں سیف نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ کو ہسپتالوں میں پروپر فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے ہسپتال والے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چوریاں چکاریاں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں پھر باہر کے کنٹریز میں لوگ ہارٹ پرانسپلانٹ اور لیور پرانسپلانٹ وغیرہ کروانے جاتے ہیں اپنا علاج کروانے جاتے ہیں کچھ لوگ سٹیڈی کے سلسلے میں جاتے ہیں کچھ لوگ جوپس کے سلسلے میں جاتے ہیں تو کیا وہ صحیح کرتے ہیں پاکستان کو چھوڑ کر ان لوگوں پاکستانیوں سے دور جا کر یہ بیٹھ کے بہت بڑی ڈیبیٹ بار ٹاپک ہے لیکن کنکلولڈنگ میں کچھ سنٹنسز بولوں گا کہ لوگوں کا باہر جانا اٹسیل وہ جاتے ہیں اپنی ایڈیوکیشن کے لیے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ایکسپرٹیز کے لیے that is اوکی that is very well اوکی لیکن جب بات آتی ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے پی ایڈی کیے لوگ ماسٹر ڈگریز کے لوگ بہت اچھے ویل ایڈیوکیٹڈ وہ یہاں سے جا کے فورنگ کمٹریز میں جا کے وہ لیبر کا کام بھی کرتے ہیں وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے اتنی اچھی ڈگری کے بات وجہ یہ ہے یہاں پہ اس ڈگری اکارڈنگ انہیں انٹرٹین نہیں کیا جاتا اس کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں جانا بہت ضروری ہے اور میں ایک اور ایڈون کروں گا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے فورن جانا ہم کیسے کریں کیا کریں تو میں ایک ہی بابت آتا ہوں کہ پاکستان میں 22 سے 24 یا 30 کروڑ ریجسٹرڈ عوام ہے ہماری جو شخص یہاں پہ پاکستان کی اس عوام کو 22-28 کروڑ عوام کو اپنا منجن نہیں بیش سکتا وہ دنیا میں کہیں بھی کچھ نہیں بیش سکتا تو آپ کو پاس اپنا کچھ پروڈکٹ آپ میں ویلنگ آپ کو کچھ کرنا کا جذبہ آپ کے ہمیں کچھ پروڈکٹ یا کچھ ذہن میں بنائیں سیل آؤٹ کرنا آنا چاہیے آپ کے سروسز یا آپ کے مرچنڈ آئے بزنس تو آپ کر سکتے ہیں جب وہ لوگ نہیں کرتے یا ذہن کیا گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا اور جب گھر نکال دیا جاؤ کما کے لاؤ تو ہماری ہمارے بھی گلتیوں ہوتی ہیں پھر ملکی سطح پہ دوسرے ملک میں جائیں گے دوسرے ملک کام کرنا گلت نہیں لیکن اتنا بڑا عوام جو باہر چلا گئے ان دنوں تو یہ لحمہ فکریہ ضرور ہے ہمارے لئے بھی اور ہمارے ملک حکومت کے لئے بھی جب کسی کا ہوگا ہی نہیں کہ سکوپ ہی نہیں ہوگا جب آپ کا موٹو یہ ہے کہ بس اپنا اڑلو سیدھا کرنا تو باقی بندے کیا کریں گے دیکھیں نا جب ہم خود پہ انگلی نہیں اٹھاتے اور اگلے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اصل غلطی ہمارے اندر یہ ہے تو باقی ہمارے اٹھانا ہی ہے اتنی زیادہ چوری کے کیس ہسپتالوں کے اندر کھانا محفوظ نہیں ہم کہتے ہم آنے وارے لوگوں کو یہ دیکھیں میرا بانجا ہے اس نے ماشاءاللہ گراجویشن کی ہے اور یہ فیکٹری میں کام کر رہے تو یہ نہیں ہوگا جب اس کو سٹرگل کرنی پڑے گی تو یہ کیا کرے گا اپوزیٹ ہائے گا نا مصبت کیسے آئے گا تبدیلی تو ایسے اگ جب اپنے اندر ہوگے جب ہمیں سورسز ملیں جب سورسز نہیں ملیں گے تو پھر ایسے نیکٹیو ہوں گے سر ہسپتالوں کے اندر جب ہم کھانے کو سیفٹی نہیں دے پارے ہم کہتے ہیں دنیا کی ٹوریزم سارا پروسیس ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا پر آنا پسند نہیں کرتی ہے اوپر سے ہم کہتے ہیں ہم نے چھبیس سے زیادہ ملکوں کے لیے ویزا فری انٹری بھی کر دیا لیکن وہ ٹوریزم ہم دیکھنے کو مل ہی نہیں رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ کسی سسٹر والا قصہ پیچھے رہ جائے گا دوسرا آجے گا ساری بات صرف سوچ کی ہے باقی کچھ بھی نہیں میرا تو یہ ماننا ہے مجھے بتایا دنیا کے اندر کتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم تو کلمے بنیاد پر بنے ہیں اور اتنی جھوٹ اتنی کرپشن کہ مسلم کنٹریز آپ یہ دیکھیں کہ ہم انگریزی سیکھ نے مرے جاتے ہیں اور جب ہم نے جس میں اپنی بکا لینی ہے قرآن میں اس سے ہم دور ہے اس کے لئے ہم کاری لگانا اس کو ہم کہتے پانیسو لے لے اور جو انگلیش ٹیچر ہے وہ دس زار مانگے ہم دینے کو تیار ہے جب ہم میار ہی دو ہیں تو بات کیسے چلے گی یہ ہم دین کو پکڑ لیں دنیا کو پکڑ لیں پھر آگے بڑھ سکتے ہیں باقی کنٹریز دین اور دنیا دونوں کو پکڑ ہوا بس وہ ان کا ہے نا بات یہ نا ہمارے دوسروں کو عمل کرنے کے لئے کہتے خود وہ ہی کرنا ہم اچھا نہیں لگتا شریعت وہاں پر شریعت کو پھولو کیا جاتا ہے تو وہ ترقی میں بھی کہاں پر ہے اس کے ساس میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ وہاں پر ایسی چوری ہو گئی ہے یہاں دیکھیں گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں وارڈن دیکھا وہ روح کے چابی نکال لیتے ہیں کبھی گاڑی والے کو آپ نے دیکھ ہے کسی وارڈن نے کیا پرادو والے کو یا لینڈ کروزر والے کو کبھی بھی روح آئی فون میں لگا آئی پھر موبائل کپچر میں لگا ہوا تو کون رہے میرا دوست تھا اس کی بیٹی جو ہے وہ جس اپنے گھر سے نکلی ہے ایک والٹ آن گھر تھا وہ بچے کو سکول چھوڑ لگی ہے بائیک والا لڑکا آیا وہ ڈلیوری باہر سے ہم نظر آتے ہیں شریف ہیں لیکن اندر سے نہیں ہم جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا مطلب جو غریب عوام ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہی ہے تو آپ کرائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو آج کل یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو کھانا تو اس لئے چوری بھی ہوگا جب کھانے کے لئے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے پیسے نہیں تو وہ چوری کھانا بھی ہوگا دوسری بات آپ کہہ رہے کہ وزیٹر اب میں آٹ آف کنٹری بھی رہا ہوں تقریبا تین سال میں دبائی میں بھی رہا ہوں تو وہاں ہمارا جو لا ہے نا قانون ان کا وہ قانون کے تحت سب کچھ چلتا ہے ہم بھی وہاں جا کے قانون کے تحت ہی چلتے ہیں اگر پاکستان بھی اچھے طریقے سے قانون کی پاسداری کی جائے گی تو یہاں بھی سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے سے ہم بائی رائیں گے تو ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے ہمارا اٹا پورا ہوگا ہمارا نظام پورا ہوگا پیسے پورے ہوگے عوام کے پاس ہوگا اس کے ہوں پاکستان میں رہ کے لال کو توڑ بھی لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں مجھے نہیں پوچھا جائے گا سیدھی سی بات ہے وہاں تھوک پھینکنے کا بھی جرمانہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا اور آپ کو دینا بھی پڑے گا تو اس لئے پھر وہ وہ کام نہیں کریں گے یہاں میں پتہ ہے کہ ہم کر کے نا کوئی ہمارا سفارش ہے ہمارا سسٹم ہم کال کروا دیں گے یہ میرا معاملہ ہے یہ حل کر دو ہمارے بندہ چھوڑ دو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر ایک برابر جب ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا کون چیز جو آپ نے سر پر اینک لگائے دی وہ یہاں سے چھین کے لے جا سکتا نہیں مجھے نہیں کنفرم نہیں نہیں بلکل نہیں کیوں میں غلط بات نہیں کروں گا یہ بھی ہے کہ چھوڑی ہو سکتی ممکن ہے ہماری عوام کے پاس اور کوئی بات نہیں صرف یہ کہ ہماری تین ٹائم کی روٹی میرے تین ٹائم تو نہیں دو ٹائم کی ہو جائے تو وہ پوری ہے اس ٹائم یہ مسئلہ ہے میں شاپ کی پر ہوں میرے پاس ہر طرح کسٹمر بھی آتا ہے ہر طرح بندہ آتا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ مٹھ کے رہے گئے کہنے کا مقصد مقصد ہے کہ عوام میں چھوڑی چکاری اور یہ چیزیں بڑھنے کی صرف سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت لا اور سسٹم نہیں بس صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہ نا ہماری حرکت پورے ورلڈ میں مشہور ہیں آپ کو بتا رہا رہا ہوں میڈم باہر باہر کنٹریز کا تو سٹرکٹ ہے وہاں پہ سخت قانون ہے پھر یہ وہاں پر جا کر ایسے کیسے کام کر لیتے ہیں میں بتا رہا ہوں ان کو پتہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تو چینج وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ لا کبھی چھوٹے موٹے ہم توڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے توڑتے ہیں وہاں میں نہیں کرتا تھا میں اپنی بات کر رہا ہوں لیکن وہاں نہیں کرتے تھا میں پتہ ہم باقی اگر آپ کہیں پاکستان پاکستان جیسی یقین کریں دبائی میں رہ کے آئے ہوں لیکن دبائی میں قسم کہا کہتا ہوں کہ پاکستان جیسا محول جیسا ازاد زندگی وہاں نہیں ہے وہاں ایک ریبورٹ سسٹم ہے ریبورٹ سمجھتے ہیں ان کو ہم نے سیٹ کر دیا جہاں سیٹ کر دیا اس نے وہی وہی کرنا ہمارا ریبورٹ سسٹم ہوتا ہے اس وقت ہم نے کھانا کھانا اس وقت یہ کرنا یا ہم آزاد ہے ہر سسٹم ہمارا آزاد ہے ہر چیز ہمارے پاس آویلیول ہے لیکن ہمارا لا نہیں بس یہ سب سے بڑا میرا مجھ سے آپ نے پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا میرے لئے یہ سب سے بڑی شکریہ 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 شکریہ